بادشاہ کا چور شیخ معظم الہی بہت پہلے جب ہر جگہ بادشاہ ہی حکومت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسے دربار سے نکال دیا اور حکم دیا گیا کہ تم دن رات اپنے گھر میں پڑے رہو نہ کہیں باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کہیں کام کر سکتے ہو یہ بظاہر معمولی حکم تھا کیونکہ دن رات گھر میں پڑے رہنا کچھ کام کاج نہ کرنا اور فارغ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے ویسے بھی ایک آدمی ایک ہی جگہ اور ایک قسم کے لوگوں میں رہتے رہتے گھبرا جاتا ہے اور تو اور بہت وحشت ہوتی ہے وقت کاٹنا دوبھر ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوا وہ سارا دن پڑا رہتا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا سردار بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا سوال تھا جاری ہے جب وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ وزیر اور شہزادے بلائے گئے سردار کو ایک ترکیب سوجی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اس نے اپنی بیوی کو پڑوس میں ایک قیمتی جوڑا لانے کے لیے بھیجا وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئی سردار نے مانگے کا قیمتی جوڑا جلدی سے زیبتن کیا اور گھر سے نکل پڑا اور شان سے چلتا ہوا شاہی دربار میں جا پہنچا درباری سمجھے کہ کوئی معزز مہمان ہے اسے لے جا کر بڑے عدب سے دوسرے بڑے لوگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا دیا سردار گردن اکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا دربار شروع ہوا جشن کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور اس کے بعد دسترخان پر عالی قسم کے کھانے رکھے گئے سردار نے بھی ہاتھ بڑھا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر نظر بچا کر بڑی چالاکی سے سونے کی ایک رکابی اپنے لباس میں چھپالی اور دربار ختم ہوتے ہی وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا اور گھر آ کر بڑے مزے سے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اس کے بعد اس کی بیوی بازار جاتی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کر کے کچھ رقم لے آتی یوں سردار کی زندگی آرام سے گزرنے لگی اور پریشانی دور ہو گئی ادھر دربار کے ملازموں نے دیکھا کہ سونے کی ایک رکابی کم نکلی ہے تو بیچارے بہت گھبرائے اور رکابی دھونڈنے کے لیے ادھر علفہ دیر دوڑنے لگے بادشاہ نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ تم سب کیوں پریشان ہو مجھے معلوم ہے کہ سونے کی رکابی غائب ہو گئی اور اب وہ تمہیں نہیں ملے گی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رکابی کس نے چرائی ہے اگلے سال پھر جشن ہوا اور دربار مہمانوں سے بھر گیا جشن کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا دیا گیا سردار اس موقع پر بھی موجود تھا کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے نظر بچا کر بڑے اتمنان سے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی دربار ختم ہو تو مہمان جانے لگے تو سردار بھی محل کے دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک بادشاہ سامنے آ گیا بادشاہ کو دیکھ کر وہ بہت سک پٹا اور گھبرا کر ادھر علفہ دیر دیکھنے لگا بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ اور کہا کہ پچھلے سال کی رکابی ختم ہو گئی جو پھر ایک اور رکابی لے جانا چاہتے ہو یہ سنتے ہی سردار کے ہوش علف آڑ گئے اور خوف کے مارے کانپنے لگا آخر کار بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا حضور کے حکم کی تعمیل میں مجھے میرے گھر میں بند کر دیا گیا تھا کئی مہینوں تک پریشان اور تنگ دست رہا آخر مجبور ہو کر یہ نازبہ حرکت کی حضور مجھے معاف کر دیں بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا کہ اچھا ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری ملازمت بھی بحال کر دی غلطی ہماری ہی تھی ہم نے حکم ہی ایسا دیا تھا کہ آدمی بھوک اور تندستی سے مجبور ہے کر چوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اگر ہم تمہیں گھر میں قید نہ کرواتے تو شاید تم ایسی حرکت کبھی نہ کرتے جاؤ اب ایسی حرکت نہ کرنا چوری بہرحال بری حرکت ہے بادشاہ اور سردار دونوں نے غلطی کی تھی دونوں نے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ایک دوسرے کا آئندہ کے لیے عبرت حاصل ہو گئی کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی موسیقا موسیقا موسیقا